جو ستم ان پہ ہوا اس کا سزاوار نہ تھا کمبہ اے آل نبی قابل آزار نہ تھا مومنین تشریف رکھو اعلان سماتھ فرمالو کل دو بجے مرکزی امام بارگاہ ایتھئی مجلس اعظام نقض ہوئے گی تین بجے جلوس برامد ہوئے گا جڑا کریم پورے ملہ کریم پورا باب بارشاہ صاحب دی گلیوی جا کے احتدام پذیر ہوئے گا دوسرا خصوصی اعلان ہے کہ ماسک جڑے نے جلوس سے شامل ہونے باتے ماسک جڑے نے وہ پائے کے جانا ہے انتظامیت طرفوں بار بار تاقید کیتی جاندی ہے کہ ماسک جڑے نے اپنے جلوس صاحب سے چکے کیونکہ دوسرے لوکان دے دوسری فقہ دے لوکان دے بھی اترازات ہوندے اس واسطے تھوڑا جنا خیال کرنا ہے کہ انتظامیت طرف کو اتراز نہ ہوئے تیسرا اعلان اسے طرح حصب معمول کہ تو آڑے تاون دن آل یہ سارا سسٹم چل دا بیا تے بار سید انصر شاہ صاحب بیٹھے نے تعمیرات دا بھی سلسلہ ہے تے مجلس دا بھی تے برپور طریقے نال تسی خدمت کرو بارگاہ دی نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ حیدری خسینیت خسینیت یزیدیت یزیدیت اہلِ بیعت دیا دشمنت الانت برائے خشنودی محمد و اہلِ بیعت محمد بلانتر صلوات اللہ حمد صلی اللہ محمد و اہلِ بیان فرمان گے مولانا صاحب دی صحت و سلامتی واسطے بلند آواز نال کھولے دل نال درود پڑھے اللہ حمد صلی اللہ محمد و اہلِ بیان فرمان مولانا صلی اللہ محمد و اہلِ بیان فرمان صلی اللہ محمد و اہلِ محمد و اجل فرجہ ل محمد اللہم صلی اللہ محمد و اہلِ محمد ما شاء اللہ لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ اللہ حدانا لہذا وما کنا لنحت دیا لولا ان حدان اللہ لقد جاعت رسول ربنا بالحق الصلاة والسلام علی رسول السقلین محبوب رب المغربین والمشرقین جد الحسن والحسین ابل قاسم محمد اللہ محمد و اہلِ بیتِ تیبین تاہرین المعصومین المظلومین الَّذِينَا اَزْحَبَ اللَّهُ اَنْهُمُ الْرِجْسَا وَاتْتَاهَرَهُمْ تَتْهِرَا وَلْعَانَتُ اللَّهِ عَلَىٰ آدَائِهِمْ اَجْمَئِينَ مِنْ يَوْمِ نَحَازَا اِلَا جَوْمِ الدِّينَ اَمَّا بَعْدْ فَقَدْ قَالَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَعَلَيْهِ وَسَلَّمْ عَلِيُّ مِنِّي وَعَنَا مِنْهُ سَلْوَاسَ ان دعاؤں کے ساتھ آغازِ گفتگو ہے کہ اللہ اس عشرے کا انعقاد کرنے والوں کی توفیقات میں اضافہ فرمائے بیماروں کو مالک شفاہ اتا فرمائے بے اولادوں کو اللہ اولاد اتا فرمائے دنیا میں جہاں جہاں امام حسین کے غمگسار آباد ہیں اللہ سب کی غزت و عبرو ناموس جان و مال کی حفاظت فرمائے جو اب دنیا میں نہیں رہے مرہومین اور سید عباد شاہ صاحب اور تمام مرہومین دعا ہے اللہ ان سب کو امامِ عالی مقام کی جنتوں میں ان کے درجات بلند فرمائے امامِ زمانہ کا ظہور ہو جائے اللہ ہم سب کو ان کے نالین چومنے کا شرف عطا فرمائے اتنی بلند سلوات پڑھ دیجئے کہ تمام دعائیں مستجاب ہو جائیں بہمدللہ بتائیدِ معصومہِ عالمین قسمت اللہ الكبرہ بنتِ رسول مادرِ حسنین خاتونِ قیامت خاتونِ محشر جنابِ سیدہِ عالمین ان کے احسانات کے ساتھ آپ حضرات آج ماشاءاللہ سلسلے کی چھٹی مجلس سمات فرما رہے ہیں موضوعِ سخن ذہنِ عالی میں محفوظ ہے کل کی گفتگو جن منزلوں پر ٹھہر گئی تھی یقیناً آپ کے حافظے میں محفوظ ہے گفتگو یہ ہو رہی ہے حضور کہ آپ نبی کو کیا سمجھیں گے اور عزتِ رسول کیا سمجھ میں آئے گی جب تک کہ آپ اس گود کو نہیں سمجھیں گے کہ جس گود میں مصطفیٰ پروان چڑھا اور میں 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 تمام عربابِ علم و عدب سے اس بات کی دعا چاہتا ہوں اور کہ میں نے جو لفظ استعمال کیا وہ یہ لفظ ہے کہ حضرتِ ابو طالب میں نے کہا حضرتِ ابو طالب کی آغوش معصوم ہے آغوش بے غیب ہے یعنی گود جو ہے جنابِ ابو طالب کی وہ گود بیداغ ہے وہ گود معصوم ہے وہ گود اس گود میں جس میں نبی آنا ہے ہمیشہ اللہ نے قانون بنایا ہے اللہ گندی آغوش میں نہ نبی بھیجتا ہے نہ نبی کی اولاد بھیجتا ہے سبحان اللہ ہو گئے جنابِ یہ قانون یاد رکھیے گا گود کا پاکیزہ ہونا شرط ہے پھر حضور اور انبیاء تو چھوڑیے سارے انبیاء کا سردار سارے انبیاء کا سردار ہو جو معصوم جس کی قسمت پر انبیاء قربان ہو جائیں میری اور آپ کی حیثیت کیا ہے میری اور آپ کی اوقات کیا ہے جو معصوم نبی ہیں جو غلیل آزم ہیں جو صاحبِ کتاب ہیں جو صاحبِ شریعت ہیں حضورِ علی ان پر بھی میرے مصطفیٰ کا احترام واجب ہے میرے مصطفیٰ کا احترام واجب ہے میرے عزت معاف سامین اگر آپ جنابِ ابو طالب کے بارے میں یہ فکر اختیار کر لیں گے کہ انہوں نے کلمہ نہیں پڑا تھا آپ شاید یہ سمجھ رہے ہیں کہ ٹی وی پر یہ بات کہنے سے شاید ہم حضرتِ ابو طالب کا کوئی نقصان کر دیں گے یا ابو طالب علیہ السلام کے جو غلام اور ماننے والے ہیں انہیں بے قرار اور بے چین کر دیں گے نہیں حضورِ علی اصل میں تو آپ موقع فراہم کر دیتے ہیں ہمیں کہ ہم باقی باتیں چھوڑ کر آپ کو سنائیں کہ سنو عزتِ ابو طالب کیا ہے یقین جانئے یہ سچی بات ہے ممکن تھا کہ موضوعات اور بھی ہیں اور ہم اس طرف چلے جاتے لیکن آپ کھینج کر لے آتے کہ نہیں یہ بات ہوئی ہے لہذا تو غزورِ علی اب سنیے بتائیے مجھے کھڑے ہو کر کہ کیا یہ میں جو عقیدہ بیان کر رہا ہوں اسلام سے ہٹ کر ہے قوانین اسلام سے ہٹ کر ہے پوری تاریخ ہدایت میں دیکھ لیجئے پوری تاریخ انسانیت پوری تاریخ اسلام میں دیکھ لیجئے میرے محترم سامین کوئی ایسا نبی ہے جو کافر کی گود میں آیا ہے اچھا کوئی ہے یا نہیں ہے ہم تو بات موسیٰ کی کر رہے ہیں میں کرتا ہی نہیں کسی کی بات میں نے بات جناب موسیٰ علیہ السلام کی کی ہے آپ کہیں یہ کیوں اس لیے کہ میں قرآن کے تابع رہنا چاہتا ہوں بات موسیٰ کی ہو رہی ہے پیغمبر کی گود کو سمجھنے کے لیے ہم حضرت موسیٰ جس گود میں پلیں اس گود موسیٰ جس آغوش میں پلیں اس آغوش کا تذکرہ کر رہے ہیں میرے عزت محب سامین وجہ معلوم ہے کیا ہے وجہ اس کی یہ ہے کہ اللہ نے پورے قرآن میں کہیں نہیں کہا کہ میرا مصطفیٰ جو ہے وہ آدم جیسا ہے میرا مصطفیٰ جو ہے وہ نو جیسا ہے وہ یہیہ جیسا ہے وہ زکریہ جیسا ہے وہ اسماعیل جیسا ہے نہیں قرآن میں ایک ہی آیت ملے گی کہ میں اپنے نبی کو اس طرح بھیج رہا ہوں تمہاری طرف جیسے فیرون کی طرف موسیٰ کو بھیج فیرون کی طرف موسیٰ اور جب اپنے وسیع کی بات ہوئی تو سہا ستہ میں لکھا ہے کہ علی کی طرف دیکھ کر کہ تیرا رتبہ میرے نزدیک ایسے ہی ہے جیسے حارون کا موسیٰ کے لئے اور کون ہے حضرت آسیہ کلاب سن رہے تھے میں نے کہ کچھ راز بیان کرتا چلوں گا سمجھتے چلے جائے لیکن وہ ظاہری بات ہے کہ میں نے اشاروں سے پڑھنا ہے اور آپ مجھے پتا ہے کہ ماشاءاللہ بہت دانہ مجمع میرے سامنے ہیں اور کنائے اور اشاروں کو سمجھنے والے سامہین میرے سامنے ہیں مجلسی حضرات میرے سامنے ہیں بہت دور دور سے آپ حضرات تشریف لائے ہیں آپ کا بہت شکریہ مولا آپ کی عزاداری کو قبول کرے حضور علی جانتے ہیں یہ بی بی کیا ہے یہ بی بی وہ ہے جس نے موسیٰ کو اپنی آغوش میں پالا ہے اپنی آغوش میں پالا ہے اتنی پاکیزہ آغوش ہے اور اس آغوش کی حفاظت اس گوت کی حفاظت اللہ نے کی ہے اللہ خود اس کی حفاظت کرتا رہا ہے خود پرورد کون تھا ان کی حفاظت کرنے کے لئے فیرون تو اسی گھر میں رہا اللہ نے حفاظت کی ہے اور جس ٹیم دنیا میں جناب معصومہ آلمین بنت رسول حضرت سیدہ آلمین کا نور دنیا میں آنے والا تھا تو اس ٹیم جناب ختیجہ تنہا ہو گئی اکیلی تاریخ نے لکھا کہ عرب کی عورتوں نے ان کا بائیکارٹ کر دیا تھا کہ نئی صاحب تم نے عبداللہ کے یتیم سے شادی کی ہے اور ہم جن لوگوں سے شادی کہتے تھے تم نے ساری شادی ان کی ساری آفر ٹھکرا دی ہے ان سے شادی کی ہے لہذا ہم تم سے ناراض ہیں اس مشکل وقت میں ہم نہیں آئیں تو جناب تاریخ نے لکھا جناب ختیجہ جو ہیں وہ گھبرانے لگی پریشان ہونے لگی کتاب کا نام ہے جناب فاطمہ زہرہ مہد سے لہد تک اور مصنف ہیں آیت اللہ العظمہ آقا محمد قاظم قزوینی سید محمد قاظم قزوینی کی کتاب ہے اس کتاب کا ترجمہ بھی ہو چکا ہے مارک تلارہ کتاب ہے اس کتاب کے مصنف نے آگا سید قزوینی نے یوں تو تمام آئمہ پر کتابیں لکھیں لیکن جب یہ کتاب لکھی تو اپنے بیٹے کو وسیعت کی جب میں مر جاؤ تو اس کتاب کو میرے کفن پر رکھ دینا میرے سینے پر رکھ دینا یہ جناب سید آپ پر لکھی گئے اکثر لوگ کہتے ہیں کوئی نقش دے دیجئے گھر میں پریشانیاں دور ہو جائیں گی کوئی تعویز دے دیجئے پریشانیاں دور ہو جائیں گی آئیے میں نقش دے رہا ہوں آپ کو تاکہ گھر کی ساری پریشانیاں گھر سے باہر نکل جائیں آئیے درہ یہ کتاب بہت زخیم کتاب مارکیٹ میں اردو ترجمہ موجود ہے وہاں سے لے لیجئے آگا کزوینی نے کتاب کو لکھا ان کا انتقال ہو گیا ورشیت کے مطابق یہ جو سیدہ عالمین پر کتاب لکھی جناب فاطمہ مہد سے لہت تک گود سے لہت تک تو ان کی قبر پر زینبیہ میں دفن کر دی گئی کربلا کے رہنے والے تھے سترہ سال کے بعد زینبیہ کی تعمیر ہوئی اور یہ تیپ آیا کہ آگا کزوینی کی میت کو یہاں سے نکال کر کربلا منتقل کیا جائے سارے لوگ جمع ہو گئے سب حضور قدردان ہی کرتے ہیں ان باتوں کی ایسے نہ جلد کو نقصان نہ صفوں کو نقصان نہ تحریر کو نقصان نہ کوئی کیڑا لگا تھا نہ مٹی نے نقصان پہنچ آیا تھا اور آگا کزوینی کا کفن میلہ نہیں ہوا تھا بدن نکالا گیا تو ایسے تھا جیسے ابھی دفن تو میں کہہ رہا ہوں اس کتاب کو گھر میں رکھ لیجئے دو دو جملے ہی روز پڑھ لیا کیجئے گھر میں رکھی رہے جو کتاب قبر میں مردے کو نقصان نہیں پہنچنے دیتی وہ گھروں میں زندے کو نقصان کیسے پہنچ اس کتاب سے پڑھ رہا ہوں جو جملے آمادہ ہے اکراز پڑھنے لگاؤں آمادہ ہے حضور سنیے گھر آ دیکھتے ہیں کہ وہ بی بی پریشان ہوئی کہ ایسے عالم شہدادی کا نور آنے والا جناب سیدہ کا نور دنیا میں ظہور پذیر ہونے والا جناب ختیجہ تاہرہ پریشان کہ یکہ یک اکیلی تھی دروازہ کھلا چار خواتین اندر داخل ہوئیں بی بی نے دیکھا عجب نورانی چہرے تھے خواتین عورتیں ہیں کہ ہورے ہیں وہ اندر داخل ہوئے اسلامی ہجاب تھا گھر جو ہے مرقع نور بنا جارہا انہوں نے آ کر کہ ختیجہ پریشان نہ ہو اے تاہرہ بی بی ہمیں اللہ نے بھیجایا ہم جنت سے آئی یہ جناب سارا ہے حضرت عیسیٰ کی والدہ ابراہیم کی زوجہ اور یہ جو ہیں بی بی سنیے گا حضور یہ کلسوم ہے جناب موسیٰ کی بہن اور یہ حضرت مریم ہے حضرت عیسیٰ کی والدہ اور میں جو ہوں وہ آسیہ ہوں جس کی گود میں موسیٰ پلا ہے سبحان اللہ آپ پریشان نہ ہو جو بچی کا نور آ رہا ہے ہم اس کی نوکرانیاں بن کر آئی ہیں ہم اس کی خدمت گزار بن کر آئی ہیں ہم اسے خوش آمدید کہنے کے لئے اللہ نے بھیجا ہے اس لئے آپ سمجھے تاریخ کی بات کہ عرب کی عورتوں نے انکار کر دیا ہم مشرقہ عورت کی ضرورت ہے کب تھے وہ نہیں چاہتا تھا کہ کوئی مشرقہ کوئی کافرہ عورت کا وجود وہاں پر رہے کہاں پر نور زہرہ آنے والا ہے اس لئے یہ شہزادی آئی تھی خیر بی بی پاک آئیں سنیے میرے محترم سام شہزادی دنیا میں آپ کا نور مرقع نور بن گیا پورے مکہ میں سبز نور ظاہر ہو گیا دنیا کو پتا چلا رسول اللہ کے ہاں اللہ نے پاکیزہ بیٹی کا نور اتارا کہتے ہیں کہ جب یہ شہزادی دنیا میں آئے تو سب سے پہلے اس بی بی نے کیا کام کیا کہ اپنی پیشانی کو سجدے میں رکھا اور سجدے میں رکھ آواز دی اشہدو اللہ الہ اللہ اشہدو انہ محمد الرسول اللہ میں گواہی دیتی ہوں وعدہ لا شریک ہے میرا اللہ ابھی دنیا میں آئی ہے میری شہداد کس کی بات کر رہا مادر حسرین کی بنت پیمبر رسول اللہ کی آنکھوں کی خندک جناب اور گواہی دیتی ہوں کہ میرا بابا جو ہے وہ اس کا رسول ہے حوالہ دے چکا ہوں کتاب اور گواہی دیتی ہوں کہ علی اللہ کے ولی ہیں میرے بابا کے وسیع ہیں سبحان اللہ کمال شہدادی نے دنیا میں آتا ہی جو گواہیاں دی ہیں وہ تین دی ہیں اور اس کے بعد بی بی نے ان چاروں خواتین کو نام لے کر سلام کیا اے مریم مادر عیشہ تجھ پہ سلام اے آسیہ تجھ پہ سلام اے سارہ تجھ پہ سلام اے قرصم تجھ پہ سلام جب پیغمبر اسلام آئے تو جناب ختیجہ نے ساری داستان سر آئے تو کہا کون 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 تھا اب راج پڑھ رہا کون کون تھا نام لیے تو جب کہا آسیہ بھی آئے تھی تو مسکر آکے کہا پیغمبر نے ختیجہ یہ جو آسیہ ہے نا یہ جنت میں تمہاری سہیلی ہے آپ سمجھیں کہ میرا آسیہ پہ یہ جنت میں ہے ختیجہ یہ جنت میں تمہاری سہیلی ہے جنابی آسیہ کے جنت چونکہ اب اس لیے پڑھ رہا ہوں کہ کل وہ پڑھ چکا ہوں جو میں نے کہا تھا اشارے سے پڑھوں گا سمجھ میں آرہے کہ اللہ کے جو ہے وہ ہشار میں ہے اللہ کے پہرے میں ہے آسیہ پڑھاتا ذہن میں ہے یا نہیں تو اب اس لیے آسان ہو گیا پڑھنے کے لیے اب دوراؤں گا تو چلا جائے اب آپ اور یہ جو آسیہ ہیں جنت میں تمہاری سہیلی ہیں ختیجہ کہا میں قربان جاؤں آقا سہیلی کا کیا مطلب کہا سنو جنت میں اللہ آسیہ کا نکاح مجھ مصطفیٰ کے ساتھ کرے گا سلوات پڑھ دیجئے محمد اور آل محمد اب آپ سمجھیں حضور چونکہ یہ پاکیزہ گود ہے موسیٰ کو پالا ہے اللہ انام دے گا آسیہ کو کہ فخر موسیٰ کی زوجہ بنا دے گا گود کی پاکیز کی اتنی ضروری ہے اگر گود پاکیزہ نہیں ہے تو یاد رکھئے اس کا قانون نہیں ہے کہ نبی آئے نبی نہیں آسکتا اس گود میں آئیے ایک اور منزل کو تیہ کرتے ہیں آج ایک اور منزل کو تیہ کرتے ہیں سمجھئے ذرا اس بات کو اچھی طرح سمجھ لیجئے اس قانون کو اچھی طرح سمجھ لیجئے مریم بیت المقدس میں رہتی تھی منت مانی تھی ماں باپ نے بیٹا دے دے پروردگار تو تیرے گھر کی نظر کر دیں گے بیٹا نہیں ہوا بیٹی پیدا ہو گئے اللہ والے لوگوں کے انداز ہی کچھ اور ہوتے انہوں نے کہا بے شک بیٹا نہیں ہوا بیٹی ہوئی منت پوری کریں بیٹی کو اٹھا کے اللہ کے گھر کی نظر کر دیا گیا چھوٹی سی بچی اللہ کے گھر بھی آگئی بیت المقدس قبلہ اول تھک رہے مجھے لگ رہے آپ قبلہ اول تالہ بہار سے لگا رہتا تھا بچی وہیں رہتی تل تل بچی بڑھتی رہ جب تالہ کھول تھی ماں اندر غزائیں مشروبات خوش بودار پوچھتی بیٹی کہاں سے آئے مشکر آکے چھوٹی سی بچی کے ماں یہ سب کچھ میرے لیے میرے اللہ نے اپنی جنتوں سے بھیجوا یا اپنی جنتوں سے بھیجوا یا پھر بچی بڑی ہوئی تھوڑی سمجھدار ہوئی ایک اکیلے جگہ پر تھی جہاں بچیاں اکیلی ہوتی ہیں ایسے میں دیکھا ایک انسان آ کر کھڑا ہو گئے بچی سہم گئی میں اللہ کی پناہ مانگ تھی تجھ سے کا گھبرانے کی ضرور میں تو کچھ نہیں میں تو صرف تیرے اللہ کی طرف سے پیام بر ہوں ایک پیغام دینے آیا کیا پیغام تیرے اللہ چاہتا ہے کہ تجھے بیٹا دے دے میرے اللہ درہ سمجھے کہ مجھے بیٹا کیسے ہو سکتا ہے مجھے تو کسی مرد نے چھوہ تک نہیں ہے کیا کردار ہے سورہ مریم کیا کردار ہے درہ دیکھئے یہ مطالعہ کرنا چاہیے بہن بیٹیوں کو ماں کو ان کا مطالعہ مجھے کیسے بیٹا ہو سکتا ہے مجھے تو کسی مرد نے چھوہ تک نہیں ہے چھوہ تک نہیں ہے سمجھ رہے کہاں فرشتہ آیا ہے اگر آپ تھوڑا سننے کے موڈ میں ہو تو ایک راز پڑھوں آپ کے سامنے مریم تاہرہ ہے مریم بطول ہے مریم پاکیزہ ہے قرآن مجید میں پڑھ لیجئے اکیلے مقام پر سمجھئے کیا کہنا چاہ رہا ہے وہاں فرشتہ آیا ہے ہر انسان کی زندگی میں ایک پرائیوٹ لمحات ہوتے ہیں جہاں وہ اکیلہ ہوتا ہے دوسرا کوئی نہیں ہوتا پتہ نہیں کون سمجھے گا جہاں وہ اکیلہ ہوتا ہے اس کے پرائیوٹ لمحات ہوتے ہیں آپ سمجھ لیں سمجھ ہے جہاں وضو وغیرہ کرتے ہیں وہ اس کی زندگی کے پرائیوٹ اکیلہ ہوتا ہے وہ اکیلی جگہ پر تھی میں وضاحت نہیں کر سکوں گا جناب مریم کا معاملہ وہ بطول ہیں وہ تیبہ ہیں وہ تاہرہ ہیں وہ معصومہ ہیں لیکن پڑھنا بھی ہے راج بیان بھی کرنا ہے کہاں پر آیا فرشتہ کہاں پر آیا جبریل جہاں کوئی نہیں جا سکتا تھا بنا اجازت گھبرائی تب ہی نہ میں تُس سے پناہ مانگ تیوں اللہ کی تُو کون ہے دھر گئی نا بچی تھی چھوٹی معصوم تھی اچانک انسانی شکل میں آگئی وہاں آگیا نا داری بتو تو فرشتہ ہے نہ مرد ہے نہ عورت وہ تو پروردگار کے حکم کے تابع ہے عظیم فرشتہ میں تو فرشتہ ایک پیام بروں تیرے رب کا پیام لائے گھبرائی نہیں تر یہ نہیں بی بی وہاں آیا جہاں اکیلی تھی پہنچ گیا فرشتہ نہ اجازت مانگی مریم ہے مرشمہ مریم ہے مرشمہ مریم ہے بطول اگر اجازت دو تو ایک اور بطول کے دروازے پر لے جاؤ یہ بطول فرشتہ وہاں آیا جہاں کوئی نہیں آسکتا تھا اکیلی تھی اور جناب سیدہ جو فخر مریم ہے ایسی منزل پر ہے کہ بابا بھی موجود ہے بیٹے بھی موجود ہیں کنیزے بھی موجود ہیں تین دفعہ دستک ہوئی مجھے اجازت دے میں نبی سے ملنا چاہتا ہوں کہا نہیں میرے بابا کی طبیعت ٹھیک نہیں جب تیسری بار ہوئی نبی نے آنکھے کھول کے کہا کیا بات ہے بطول کہا بابا پتہ نہیں کون آنے والا ہے میں روک رہی پھر آنے کی جات تو ایک مرتبہ دیکھ کر کہ زہرہ یہ تیرے گھر کی عزت ہے یہ آنے والا ملکل موت ہے یہ تو اجازت مانگتا ہی نہیں ہے سبحان یہ تیرے پردے کی عزت ہے یہ تیرے پردے کی تیرے بیٹھی ہے وہ اجازت مانگ رہا یہ تو کسی سے اجازت مانگتا ہی نہیں ہے اور وہاں آگئے کو اجازت نہیں مجھے کیسے بیٹا ہوگا کسی مرد نے مجھے چھوا نہیں فرشتے نے کہا تیرہ اللہ اس بات کا مہتاج نہیں ہے کچھ تھک رہے ہو حیرت انگیز نتیجہ آرہا تیرہ نتیجہ دیکھئے حیرت انگیز نتیجہ تیرہ اللہ اس بات کا مہتاج نہیں ہے بس اس نے ارادہ کر لیا تجھے بیٹا دے اور تیرے بیٹے کو اپنی عظیم نشانی بنائے گا تیرے بیٹے وقت آگیا حضور جب وقت آگیا اب آواز قدرت آئی کہ ایسا کرو مریم یہاں سے نکل جاؤ مریم یہاں سے نکل جاؤ کہاں جاؤ خجوروں کے جھن میں کل وضاحت کروں گا اس جملے خجوروں کے جھن میں کہاں خجوروں کے جھن میں چلی جاؤ وہاں یہاں نہیں چلی گئی نور آگیا عیسیٰ کا گود میں واپس آئی تو دامن پکڑ لیا کوئی کیا تانہ دے رہا ہے کوئی کیا تانہ دے رہا ہے قرآن میں ہے تفسیروں میں ہے دیکھ لی لکھا ہوئے ان کے سارے لفظ بھی لکھے اے حارون کی بہن نہ تیری ماں ایسی تھی باپ ایسا تھا یہ تو نے کیا تحمت لگائی مریم پر یہ تو نے کیا کہاں سے لے آئی یہ برچہ چپ ہے اب چونکہ معصومہ ہے نا تو خود اللہ مددگار ہے اللہ نے کہ مریم گھبرانا نہیں میں جانتا ہوں یہ کیا کیا کہیں گے تم نہ کہنا انہیں مو نہ لگانا کہہ دو میں رب رحمان کے لئے خاموشی کا روزہ رکھا ہے اس زمانے میں روزہ خاموشی کا ہوتا تھا آپ تو کھانے پی نہیں کہہ دو میں خاموشی کا روزہ رکھا انہیں بات توجہ رکھئے گا حضور جیسے کہا نا یہ کیسے بولے گا جھولے میں تو بچہ بول پڑا انہی عبداللہ میں اللہ کا بندہ ہوں اس نے مجھے کتاب دی ہے اور نبوت عطا کی ہے جیسے بچہ بولا خطرہ ٹل گیا خطرہ کیا ٹل گیا اللہ نے مریم کو بچہ دیا مریم کی شادی نہیں ہوئی آئی پروردگار عالم اگر تُنہیں مریم کو بچہ دینا ہی ہے تو پھر ایسا کر کہ فطرت کے قائدے کے مطابق دے دے پہلے مریم کی شادی کروا دے جب مریم کی شادی ہو جائے تو پھر مریم کو پیٹا دے کوئی فسادی نہیں ہوگا کوئی کیوں کہا مریم ہے معصومہ اور جب تک معصوم کفو نہ ہو معصوم نہ ہو معصومہ کی شادی نہیں ہو سکتی ہے اس جملے کو پہلے اچھی طرح یاد کر مریم کی شادی نہیں کروا سکتا اس لئے بیٹا دینا تو شادی ضروری ہے شادی نہیں کروا سکتا چونکہ مریم معصومہ ہے اور جب تک معصوم نہ ہو شادی نہیں ہوگی کیوں کہ اس لئے کہ معصومہ کی شادی غیر معصومہ سے نہیں ہوتی معصومہ کی شادی غیر معصوم سے نہیں ہوگی معصوم کی معصومہ کی شادی ٹھیک ہے میرے اللہ تیری عزت پہ صدق پھر ایسا بچہ دے گا تو پریشانیاں تو پڑھ جائیں ایسا کر مریم کو بے اولاد ہی چھوڑ دے کیا ضرورت ہے بیٹا دینے کی کہ نہیں مریم کو بیٹا بھی ضرور دوں گا اس کی گود کو بھی آباد کروں گا بے اولاد نہیں چھوڑ سکتا شادی بھی نہیں کرواؤں گا مریم کھلاؤں گا ہاں اگر کوئی خطاکار ہوتی بے شک بے اولاد رہ جاتی اور فرمارے آپ جیسے چاہے سنیں آپ کی مرضی ہے مجھے تو پڑھنا ہی ہے محرم تو مجھے پڑھنا یہ تو پڑھنا ہی ہے آپ سو جائیں آپ چپ ہو جائیں آپ سبحان اللہ کہیں آپ انہ اللہ پڑھیں آپ کی مرضی ہے جو چاہے کہیں جو چاہے نہ کہیں میں نے تو پڑھنا ہی اب میں دس دن آپ سے یہ کہتا رہو ہاں اگر آپ تعبون کر لیتے ذرا آپ کے چہروں پر شادہ بھی آجاتی ذرا زبان پر سبحان اللہ جو پڑھنا تھا وہ رنگین ہو کر اور ہیں ٹوٹوں ایک ادھر کا ایک مشرق کا ایک مغرب کا وہ آپ کو پسند ہے ٹوٹے پڑھے جائیں ادھر کا ٹوٹا ادھر کا ٹوٹا پھر آپ اس کے آدھی ہو گئے اللہ کہ آنے والی نسل اس سے بج جائے آنے والے برچے اس سے بج جائے کہ تھیسس آجائے یہ چیزیں آجائیں جب کبھی نہیں آئی ہیں برچوں کے سامنے کونسی یونیورسٹی میں جا کے پڑھاؤ گے کہ یہ معاملات کیا ہیں کونسی یونیورسٹی ہے جہاں بچارے جا کر یہ پڑھیں کہاں جا کر یہ پڑھیں کدھر جا کر یہ پڑھیں میں نے پہلی تقریر میں بیان کیا سر پہ قرآن اٹھا کر کہیں کھڑے ہو کر بتائیں نوے امام کی والدہ گرامی کا نام کیا ہے آٹھوے امام کی مادر گرامی کا نام کیا ہے میں یہاں بچوں کو پہلی تقریر میں یاد کر آئے جنہیں امام مانتے ہیں ان کی ماں یہ ہیں ان کی عظمتیں یہ ہیں یہ چیزیں سمجھیں یہ چیزیں بیان اب آپ بے شک چپ ہو کر بیٹھ جائیں مجھے تو نوکری کرنی ہے میں نوکری کر رہا ہوں مجھے تو میرے مولا کے سامنے جو ہے وہ جو رہے ہیں جناب مریم کو بے اولاد چھوڑ دے نہ شادی کرواؤں گا ماسوم ہے نہ بے اولاد پھر ایک ہی طریقہ ہے قائدہ فطرت کو توڑ دے بینا باپ کے بچہ پیدا ہو جائے مالک ہے مختار ہے قادر مطلق ہے اس نے قادر ہے اس نے قائدہ فطرت توڑ دیا بینا شوہر کے مریم کیا بیٹا پیدا ہو بیٹا تو پیدا ہو گیا لیکن آواز قدرت آئی مریم بینا شادی کے بیٹا تو دے رہا ہوں لیکن خطرہ بہت بڑا ہے خطرہ بہت بڑا ہے مریم خطرہ یہ ہے کہ میرے دین پر آنچ آ جائے گی میری شریعت جو ہے وہ پریشان ہو جائے کیسے صبح قیامت خدا نخستہ نعوذ باللہ ماذ اللہ اگر کوئی بدکار عورت ایسا برچہ پیدا کر دے جس کے باپ کا معاشرے کو پتا نہ ہو اور اسلامی قانون اس عورت میں گرفت کرے تو وہ اسلامی قانون سے بچنے کے لیے کہہ دے گی کہ ماذ اللہ سمہ ماذ اللہ یہ بچہ ایسے ہی میری گود میں آیا جیسے ماذ اللہ ماذ اللہ جیسے عیسی مریم کی گود میں اسلامی قوانین اور اسلامی پکڑ اور اسلامی سزا سے وہ عورت بچے گی خطرہ پیدا ہو گئے گناہ گار عورت فائدہ اٹھا جائے اسلامی قوانین کی پکڑ دھیلی ہو جائے بیٹا تو تجھے دے دیا لیکن کوئی بدکردار عورت جو کھیل نہ سکے اسلامی قوانین کے ساتھ لیکن مریم میں بھی اللہ ہوں اللہ میں بھی اللہ ہوں اس بات کا احتمام کروں گا اس بات کا احتمام کروں گا صبح قیامت کوئی بدکردار عورت فائدہ نہ اٹھائے اسلامی قوانین کو برباد نہ کر فرق پیدا کروں گا کیا کا انتظام کروں گا مریم بیٹا تو دے رہا ہوں تجھے بینہ شوہر کے انتظام یہ کروں گا کہ تو معصومہ ہے بے عیب ہے طیبہ ہے طاہرہ ہے بطول ہے بے داغ ہے اس کا احتمام بھی کروں گا اس کا انتظام کروں گا کہ تو معصومہ ہے پاک ہے معصومہ ہے مریم انتظام یہ کروں گا کہ تیرا بیٹا اس عمر میں بولے گا جس عمر میں بچے نہیں بولتے تو معصومہ ہے نشانی دوں گا کہ تو معصومہ ہے کیا نشانی دوں گا نشانی یوں دوں گا کہ تیرا برچہ اس عمر میں بولے گا جس عمر میں برچے نہیں بولے گا آؤ عیسیٰ بول رہا ہے یا نہیں جیسے ہی عیسیٰ نے بولنا شروع کیا گود میں سارے یہودیوں نے مریم کا دامن چھوڑ کر ہاتھوں کو جوڑ کر مریم کی قسمت قبول کر کے تصنیم کر کے معافی مانگ کے چلے گا برچہ بولا نا برچہ بولا برچے نے ماں کے بارے میں کچھ نہیں کہا تینوں باتیں اپنے بارے میں کہیں لیکن سمجھ گئے یہودی کہ جو گناہگار ہوتی ہے اس کا برچہ اس عمر میں نہیں بولتا ہے کچھ غور ہے سمجھ گئے سارے یہودی کہ نہیں یہ معصومہ ہے اس کا برچہ اس عمر میں بولا ہے تو اب یہ تیہ ہو گیا نا کہ جس بی بی کا برچہ جس ماں کا برچہ اس عمر میں بولے جس عمر میں برچے نہیں بولتے ماں کیا ہوتی ہے سب بتا دیجئے دو آدمی کہہ رہے ہیں جس ماں کا برچہ اس عمر میں بولے سب ملکہ جواب دیجئے گا جس عمر میں برچے نہیں بولتے سب بتائیں ماں کیا ہوئی ایک دبعہ پھر ملکر بتائیں وہ ماں کیا ہوئی جس ماں کا برچہ اس عمر میں بات کرے جس عمر میں کوئی برچہ بات نہیں کرتا اس عمر میں جس عمر میں برچہ کوئی برچہ بات نہیں کرتا اس کے آنے کا اجددار کرتا اس نے اتنی بار کہا ہے بیٹھ جا بیٹھا جس عمر میں برچے بات نہیں کرتے اس عمر میں اگر کسی ماں کا برچہ بات کرے سب ملکہ بتائیں گا تو ماں کیا ہوئی ماں شومہ تو پھر آؤ کعبے میں دیکھو میرا علی بول رہا ہے یا نہیں پھر آؤ کعبے میں بہت نہیں کرتا پھر آؤ کعبے میں دیکھو پھر آؤ کعبے میں دیکھو پھر آؤ کعبہ پھر آؤ کعبہ ہری بار 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 ہی توجہ ہیں حضور احیال حیرت انگیز منزلوں کی طرف جا رہا ہوں آج تقریق ہو لگا ابھی جو نتیجے ہیں وہ آپ کے لئے تحفے ہیں یہ تیہ ہو گیا کہ اگر کسی ماں کا بچہ اس عمر میں بولے جہاں گفتگو ہے جس عمر میں بچے نہیں بولتے ماں کیا ہوئی پھر کہیے ماں کیا ہوئی ماں شوما تیہ ہے یہ بات تو کعبے میں علی بول رہا ہے یا نہیں کعبے میں علی بول رہا ہے نا کعبے میں علی بول رہا ہے بچوں کو بٹھا سارا بجمع چیز جس عمر میں کوئی بچے نہیں بولتے اس عمر میں اگر بچہ بولے تو ماں کیا ہوتی ہے ماں ہوتی ہے ماں شوما تیہ ہو گیا متوجہ رہیے گا توجہ کیجئے توجہ کیجئے کعبے میں علی بول رہا ہے نا تو جناب فاطمہ بنتی حسد کیا ہوئی جلدی سے سمجھئے گا ایک ایسا نورانی نتیجہ آ رہا ہے کہ دل پر چین اور قرار تاری ہو جائے گا جناب فاطمہ بنتی حسد کیا ہوتی ہے ماں شوما لی بولنا نتیجہ دے رہا ہوں آپ کو جناب فاطمہ بنتی حسد عیسیٰ بولے مریم کیا ہوئی جو بچہ اس عمر میں بولے جس عمر میں بچے نہیں بولتے ماں کیا ہوتی ہے تو کعبے میں علی بول رہا ہے تو حضرت فاطمہ بنتی حسد کیا ہوئی ماں شوما جناب فاطمہ بنتی حسد ہوئی ماں شوما ابھی ابھی تو آپ نے تیہ کیا تھا کہ اگر ماں شوما نہ ہو تو ماں شوما کی شادی نہیں ہوتی اب پتہ چلا ابو طالب کیا ہے یکی جیب چلا مالک آپ کو زندگیاں دے آپ سلامت رہے آپ شاد و آباد رہے حضورِ علی ماسو کلمہ نہ پڑے وہ کیا ہوتا ہے جو کلمہ نہ پڑے وہ کافر ہے تھکے تو نہیں ہے کلمہ نہ پڑے اسے کافر کہتے ہیں دیکھئے میں نے آپ سے پوچھا تھا کہ نجاسات کیا ہیں کتنی نجاسات ہیں نجاسات کتنی ہے بارہ بارہ چیزیں نجس ہیں جن میں خون ہے کتہ ہے سور ہے شراب ہے فقہ ہے یہ بھی ایک طرح کی شراب ہوتی ہے یہ نجس ہے نجاست ہے ٹھیک ہے سمجھ رہے ہیں نجس ہے اور چیزیں بھی نجس ہیں وہ میں بمبر پہ بیان نہیں کر سکتا ٹھیک ہے ٹھیک ہے ماں بہنوں تک آباد ہیں بہن بیٹیوں تک آباد جا رہی ہے وہ میں بیان نہیں کر سکتا اسی طرح جو بارہ چیزیں نجس ہیں تو اسی طرح متاہرات بھی بارہ ہیں متاہرات کتنے ہیں جوان دوست کتنے ہیں متاہرات اچھا یہ بتاؤ کون کون چیزیں ہیں متاہرات میں پہلی چیز کیا ہے دوسری چیز کیا ہے بتاؤ بیٹا بڑے نہیں چھوٹے بچے جوان بیٹھے ہیں کتنی چیزیں ہیں متاہرات بارہ تو ہیں نام کیا ہیں پاک کرنے والے اسلام کے پاک کرنے والے کون کونتی چیزیں ہیں جو پاک کر دیتی ہیں نوجوان بچے بیٹھے بیٹا آج یہ چیزیں یاد کر لینی ہے یہ یاد کرنی ہے نجاستیں کیا ہیں اور پاک کرنے والی متاہرات کیا ہیں یہ آپ کو یاد کرے یا نہ کرے آپ پر لازم ہے واجب ہے ضروری ہے اس لیے ضروری ہے کہ آپ ان کو مانتے ہیں جو تاہر بھی ہیں متاہر بھی ہیں دیکھیں تہارت کا ہی پتا نہیں ہے تو علم کو ہاتھ کیسے لگائیں گے دلجناہ تازیہ گہوارہ کیسے سجدے کا تصویح ضروری ہے متاہرات تاکہ پتا چلے ان میں پہلی چیز ہے پانی پانی جو ہے اس کی دو قسمیں ہیں ایک آبِ مطلق ہے اور ایک آبِ مضاف ہے آبِ مطلق وہ ہے اس کی تعریف جسے آپ کہہ سکیں یہ پانی ہے کیا کہیں یہ پانی ہے آبِ مضاف وہ ہو سکتا ہے جس کے لئے آپ کہیں یہ کسی چیز کا پانی ہے کیا کہیں گے یہ کسی چیز کا پانی ہے مثلاً گنے کا شربت لیمو کا پانی سوڈے کا پانی اورنجز کا پانی مینگو کا پانی آبِ مطلق اور آبِ مضاف میں یہ فرق ہوتا ہے آبِ مطلق خود بھی پاک ہوتا ہے دوسرے کو پاک کرنے کی صلاحیت بھی رکھتا ہے آبِ مضاف خود تو پاک ہو سکتا ہے دوسرے کو پاک کرنے کی صلاحیت نہیں رکھ سکتا گنے کا نکلا ہوا پانی پیا جا سکتا ہے پاک ہے وضو نہیں کیا جا سکتا لیمو کا نکلا ہوا پانی پیا تو جا سکتا ہے وضو نہیں کیا جا سکتا وضو حرام ہے اس سے وہ آبِ مطلق سے ہی ہونے والا ہے اب سمجھ میں آگئے پھر ہے جنابِ آلی آفتاب یہ بھی متاہرات میں ہے جو اس کی شوائیں پڑتی ہیں یہ اس شوائوں کے ذریعے سے وہ نجاستیں جو پتھر پہاڑوں پر جم جاتی ہیں اسے پاک کر دے پھر یہ مٹی جو ہے یہ بھی متاہرات میں سے ہے اگر آپ کے جوتے کے تلوے نجیس ہو جائے چالیس قدم ستر قدم اگر کچھی مٹی پہ چلیں گے دھونے کی ضرورت نہیں جوتے پاک ہو جائیں ٹھیک ہے میرے بیٹ یہ جو اسہ لے کر بزرگ چلتے ہیں اس کی نوک نجیس ہو جائے اگر وہ مٹی پر اسہ ٹیک کر چلے گا وہ نوک خود با خود پاک ہو جائے سمجھ میں آرہے پھر ہے جنابِ آلی انتقال کوئی شخص یہاں سے وہاں منتقل ہو جائے یہاں ایسی حالت میں تھا ادھر سے منتقل ہو جائے پاک ہو جائے ٹھیک ہے پھر غیبت کوئی غائب ہو گیا تھا واپس آیا نجاست میں گیا تھا واپس آئے گا پاکیزہ سمجھا جائے گا پھر جو متاہرات میں ہے وہ ہے کلمہ نجاست میں ایک نجاست ہے مردہ کیا ہے مردہ نجیس ہے اگر مر جائے آدمی نجیس ہے جب تک کہ غشل نہ دے دیا جائے وہ نجیس ہے اسی طرح ادھر رکھا ہوا ہے کلمہ کلمہ جو ہے ادھر کافر جو ہے کافر بھی نجیس ہے کافر کیا ہے نجیس ہے کلمہ متاہرات میں کافر نجیس ہے میرا موضوع آپ کے سامنے ہیں حیرت انگیز چیز بیان کر رہا ہوں حضور اعالی وقت کا بھی آج بہت زیادہ خیال رکھنا ہے کچھ دنوں سے ٹائمز زیادہ ہو رہا ہے میں نہیں چاہتا انتظامیہ کے لیے کوئی مسئلہ پریشانی کا بن جائے مجھے لگتا ہے پریشان ہو گئے یہ باتیں یہ باتیں کوئی دھوڑیاں کرنے والی باتیں ہوگی یہ باتیں یہاں کی دھوڑیاں کرنے والی یہ باتیں تو بس کتابوں میں ہیں کتابوں میں رہ جائیں ہمیں کیا ہمارے بچوں کو کیا ان باتوں سے یہ تو معصومین نے بیان کی ہے تو بیان کی ہوں گی رکھے رہیے ٹھیک ہے وہیں رکھی رہے ہیں ہمارے بچوں کو مطاہر کے آئے ٹھیک ہے ایک جگہ پہلی دفعہ سنتے ہیں اللہ خیر کرتے ہیں بڑی جنابی علی وہ ایک جگہ میں نے دیکھا مجلس کے اشتہار گر جاتے ہیں مجلس کے اشتہار نہیں لگاتے دیواروں لگانے والے جو ہوتے ہیں پتہ نہیں وہ کس عقیدے کے ہوتے ہیں مسلمان تو ہونے سکتے ہیں اس لئے کہ بی بی پاک کا نام لکھا ہے مولا کائنات کا نام لکھا ہے شہدادوں کا حسن حسین کا نام لکھا ہے کربلا کی شبیبہ نہیں ہوئی ہے رسول اللہ کا نام نیچے گندی نالی بہر رہی ہے نالی کے اوپر مجلس کا اشتہار لگاوا ہے پتہ نہیں لگانے والا یا تو اندھا ہوتا ہے یا پاگل ہوتا ہے یا تاجر ہوتا ہے پتہ نہیں ایسا تو یہودی بھی نہیں کر سکتے جیسا یہ کر کے چلے جاتے ہیں اس اشتہار سے بہتر تھا کوئی اشتہار نہیں چھپواتے برے کام سے بہتر ہے نہ ہی کیا جائے تو اچھا ہے ارے جن کا نام اگر میں یہاں جناب زہرہ کا نام لکھ دوں آپ کو ایک عمل بتاؤں میں حضور یا اگر آپ کی کوئی دعا قبول نہیں ہو رہی ہے آپ دعا مانگتے ہیں اور جانتے ہیں کہ دعا مانگنا میں نے دس سال سے پانچ سال سے دعا قبول نہیں ہو رہی ہے لیجے ایک عمل لے لیجی عمل روحانین کا عمل بتا رہا ایک کاغذ پہ لکھے فاطمہ زہرہ صلوات اللہ علیہ جناب سیدہ کا نام لکھئے جناب سیدہ کا نام لکھئے یا اگر لکھا وہاں مل جاتا ہے اس لکھر تو جب دعا مانگنے نے گئی تو دائیں ہاتھ میں جناب نماز کے بعد جناب سیدہ کا نام ایسے یہاں رکھے ایسے ہاتھوں کو اٹھا لیجئے اب مانگئے جو کچھ مانگیں گے مانگنے سے پہلے وہ عطا کرتا چلا جائے ایسے نام ہیں اب وہ آپ نالیوں پہ لگا دیتے ہیں آپ ایسی جگہ لگا دیتے ہیں جہاں گرے گا پتا ہے کہ نالی میں گئے تو یہ اچھی پبلسیٹی ہے بولے نا ہاں یا نام جواب دیں بتائیے نا آپ اس کے بعدیں بتائیں آپ ٹھیک ہے یہ بات ٹھیک ہے تو ہونے دیجئے نہیں ہے تو مضمت کیجئے آپ خود پانیان بیٹھیں چیک کریں میرے مجلس کے اشتہار کہاں لگا رہا ہے یہ پیسے لے کر اشتہار لگانے والا یا خود اپنے پرچوں کو بھیجئے کہ وہ لگائیں خود جائیں وہ لگائیں تو آپ کبھی ایسی جگہ نہیں لگائیں گے آپ کے دل میں پتا ہوگا ان کا احترام کیا ہے گھبرائے تو نہیں بیٹھے ہیں ہندہ کبھی کوئی ایسے اشتہار ایسی گندی کورے کے گھر دھیر کے پاس لگا رہا تو منع کر رہے خبردہ ہمیں تو ہم خود لگا دیں گے کسی امام بارکہ کے دیوار کے پاس یا مومن کے گھر کے پاس لگا دیں گے تو میں نے دیکھا کہ لڑکے جمع کر کے اشتہار اسے جلا رہے ہیں میں نے کہا یہ کیا کر رہے ہیں کہا جنابی علی اس لیے جلا رہے ہیں کہ آگ میں جل جائیں گے تو پاک ہو جائیں گے کہیں اور کے گھر کا پھولتا تو مجھے تاجب نہیں ہوتا ہمارے گھروں کے بول رہے ہیں تو میں نے کہا اللہ کے بندے تمہیں پتا ہے جو متحرات ہیں ان میں آگ نہیں ہے آگ متحرات میں سے نہیں ہے آگ متاہرات میں سے نہیں ہے آگ پاک نہیں کرتی ہے متاہرات بارہ ہیں جو بیان کر دیئے گئے جو ابھی میں آپ کے سامنے بیان کر رہا غور کر رہے ہیں یا نہیں کر رہے ہیں یہ متاہرات ہیں وہ نجاست تو کلمہ جو ہے وہ متاہرات میں ہے اور کافر جو ہے نجیس ہے کافر نجیس ہے کافر کس کو کہتے ہیں جو بھی اللہ اور پاکیزہ نبی کا کلمہ نہیں پڑتا اس کو کیا کہتے ہیں اب وہ کوئی بھی ہو وہ کوئی بھی ہو ہندو، عیسائی، یہودی جو 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 معاف فرمائیں سب لیکن جو کلمہ نہیں پڑے گا وہ کافر ہے اگر کافر ہے کافر کا بچہ بھی کافر ہے جو کافر ہے وہ نجیس ہے کافر بھی نجیس ہے کافر کا بچہ بھی نجیس ہے نجیس کا مطلب کیا ہوتا ہے سمجھ میں آ رہی ہے میری بھا اللہ کہے اس دوران میں کوئی اندر نہ آئے گھومتا پھرتا بڑا اہم نتیجہ ایسے سمجھی ہے کہ نور ہے جو اترنے والا ہے ایسا نتیجہ چھٹی مجلس کے اختتام پر دے رہا دیکھتا ہوں قدردان کہاں کہاں بیٹھے ہیں تیار ہو تیار ہیں آپ لو ہے نتنگ تو ایک بلند تر شلوات پڑھے مجھے اندادہ ہو جائے آپ کس طرح اس طرح کافر نجیس ہے بولیے کافر کا بچہ بھی نجیس ہے یعنی اگر کوئی کافر کا بچہ ہے وہ آپ کے پاس آتا ہے کافر ہے آپ کے پاس آتا ہے ہاتھ ملاتا ہے اگر اس کا ہاتھ گیلا ہے ویٹھ ہے گیلا ہے اور اس کے ہاتھ کی نمی آپ کے ہاتھ میں آ جاتی ہے اسلام کا حکم ہے اپنے ہاتھ کو پانی سے دھو آپ کا ہاتھ نجیس ہو گیا دھو لو ٹھیک ہے ہاں کافر کا بچہ ہے وہ آپ کے قریب آتا ہے آپ اسے گود میں اٹھا لیں بچے کو اور اس کے بدن پہ تری لگی ہوئی ہے اس کے کپڑے میں پانی لگا ہے یا بدن پہ پانی وہ پانی آپ کے کپڑے میں لگ گیا ادھر لگ گیا آپ کو حکم ہے وہ کپڑا اپنا دھو ہے پانی سے چونکہ کافر کے بچے کا بدن کا پانی لگ گیا یہ میں کیا اور آپ کیا کسی بچے کو کھلائیں پلائیں کپڑے دلائیں پیشے دلائیں علیہ دہ بات اسلام کا حکم اٹل ہے ہاں آپ جون چرہ نہیں کر سکتے جورت نہیں ہے کسی کے اسلام کا آرڈر ہے کہ وہ بچہ جو ہے کافر کا پھر کہہ رہا ہوں نچس ٹھیک ہے اب ایک کافر جو ہے چالیس سال کا ہو کے ادھر آ جاتا ہے آگے کہتا ہے جی میں تو کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو رہا آپ اسے کلمہ پڑھا دیتے ہیں رہنے والا ہے وہ یہاں سے ڈیڑھ ہزار کلومیٹر دور اس کی بیوی بھی اس کے بچے بھی اس کا گھر بھی ادھر ہے ادھر کافر کلمہ پڑھے گا ڈیڑھ ہزار کلومیٹر دور اس کے بچے بھی باگ اب تھک گئے آپ حضرانا اب مجھے نہیں پڑھنا چاہیے تھا اس کے بچے بھی پاک اس کے برطن بھی پاک اس کے بستر بھی پاک جب تک کلمہ نہیں پڑھے گا بچے بھی نجیس برطن بھی نجیس کافر کے برطن بھی نجیس کافر کے بستر بھی نجیس اس کے برطن میں بھی نہیں کھا سکتے کافر کے بستر پہ بھی نہیں بیٹھ سکتے جب تک کلمہ نہیں پڑھے گا کافر نجیس اس کے برطن بھی نجیس اس کے برطن بھی نجیس برطنوں کی غزہ اور پانی بھی نجیس اس کے بستر بھی نجیس تیہ ہو گیا تیار ہے کافر کا برچہ بھی نجیس برطن بھی نجیس ہاتھ لگ جائے تو دھونا پڑے گا پاک کرنا پڑے گا حضورِ علی اگر حضرتِ ابو طالب نے کلمہ نہیں پڑا تھا تو پھر کعبے میں بیٹھ کر میرا رسول کس کے بچے کے موں میں اپنی زبان ڈال رہا تھا سبحان اللہ دیکھتا ہوں جی بولنے تیارہ تیارہ اللہ تفلید فیقہ سے حال ہو گیا مسئلہ فقہ سے مسئلہ حل ہو گیا اس لئے بتا رہا تھا ان جیتوں کو سمجھیں گے تو یوں یہ مسائل حل ہو جائیں مجھے بتا یہ سولہ رجب بیٹھے ہیں کعبے میں گود میں کس کا بچہ ہے جس کے موں میں نبی کی زبان ہے اور وہ نبی کی زبان چوس رہا ہے اور حضورِ علی کافر نجس اس کے بچے بھی اس کے برطن بھی پس اتنا بتا دیجئے کہ تینوں ٹائم اللہ کا نبی حضرتِ ابو طالب کے گھر کے برطنوں میں کھانا کھاتا تھا یا کھانے کے ٹائم جناب کے گھر چلا جاتا تھا باتیں ہیں میں دعاوں کا موت آج باتیں انشاءاللہ یہی سے گفتگو کل آگے بڑھے گی اور منزلیں آئیں گی رازوں کی انشاءاللہ وہ حضور باتیں ہیں سب کے موں میں زبان ہے بھئیہ جو چاہے کہے کوئی کسی کی زبان کیا پکے لیکن اگر انصاف کیجئے تو خدا کی قسم آپ کو پتا چلے گا کہ کس طرح اجڑا ہے ابو کا گھر کس طرح ابو طالب کا گھر اجڑا ہے اسلام کو بچانے کے لئے کسی کا گھر اس طرح نہیں اجڑا کسی کا گھر اس طرح نہیں اجڑا جوانوں کو لڑتے مرتے آپ نے دیکھا اور سنا ہوگا کبھی سنا ہے میدان میں اسلام کو بچانے کے لئے ابو طالب کے گھر آنے کا چھ مہینے کا بچہ آ گیا چھ مہینے کا بچہ آ گیا کبھی ایسا سنا ہے ماتمداران حسین ازاداران حسین کربلا کے میدان میں سب سے چھوٹا ہے علی اصغر آپ تیار ہوں ابو طالب کے اس شہدادے کی فضیلت کا ایک جملہ سنیں تیار ہوں حضور چھوٹا سب سے ہے لیکن حسین کی قربانیوں میں سب سے عظیم قربانی ہیں سب سے عظیم قربانی ہیں علی اصغر گہوارہ آئے گا میرا خیال ہے آپ گہوارے کی زیارت کریں جھولے والا ہے علی اصغر گہوارے والا ہے علی اصغر باب الحوائج ہے علی اصغر باب الحوائج ہے علی اصغر اداداروں ماتمداروں یقین کیجئے گا کہ میں نے دیکھا لندن میں شب آشور میں ادارہ جعفریہ امام بارگاہ میں مجلس پڑھنے کے لئے پہنچا ٹوٹنگ براؤڈوے میں تو میں نے دیکھا ہمیں بہت دور گاڑی سے روک لیا گیا پیدل چلنے کو کہا تو میں نے دیکھا بہت طویل رستہ ہے امام بارگے تک پیدل اس لئے گاڑی نہیں جا سکتی تھی اور جس طرح آپ بیٹھے ہیں اس طرح مین شارہ پر ادارہ جعفریہ کے لندن میں اس طرح خواتین بیٹھے گئی تھی ایسے جس طرح آپ بیٹھے ہیں سڑک فٹ بات سڑک پھر فٹ بات پیک جیسے آپ بیٹھے ہیں شب آشور ایسے جڑی بھی بی بیاں بیٹھیں ان کے درمیان سے ہم کو گزرنا پڑھ رہا تھا ازانی علی اکبر کی مجلس پڑھنے چلتے چلتے میں دیکھ رہا ہوں ہر بی بی کی گود میں چھوٹا سا بچہ ہے اس نے فیڈر اس کے موہ میں دیا ہے اور اوپر بلینکٹ چھوٹا سا کمبل لے کر بیٹھ ہر بی بی کی گود میں بچہ ہے چلتے چلتے میں نے اپنے ساتھیوں سے کہا ماشاءاللہ لندن میں بہت شیعہ ہیں انہوں نے کہا شیعہ نہیں ہے شیعہ نہیں ہے میں نے کہا یہ بی بیاں پوری سڑک پر خواتی ہیں انہوں نے نہیں نہیں یہ تو کوئی یہودی ہے کوئی حیسائی ہے کوئی ہندو ہے پچھلے سال آ کر اسغر کے جھولے کو پکڑ کر کہا تھا پانچ سال سے بے اولاد اسغر نے بیٹا دیا ہے منت پوری کرنے آئی باب الحوائج ہے علیہ السلام کم سن ہے مگر باب الحوائج ہے اور میں آپ کو بتاؤں سب کو عطا کرتے ہیں آپ کو مجھے سب کو لیکن اگر کوئی غیر عورت آ جائے شبِ آشور دیکھنا کتنی خواتین آئیں گے وہ سب شیعہ نہیں ہیں سب آپ کو بتا غیر عورت آ جائے اسغر واپس نہیں کرتا ہے یہ تو میرے اپنے ہیں وہ غیر آئی ہے میں ادھر آ کے جھولے کو تھام لے پھر عورت اس کو اسغر عطا کرتا ہے اس کو بیٹا عطا کرتا ہے کون ہے جسے اسغر نہیں دیتا بس عزاداروں ماتمداروں تیار کیا علی اسغر اس طرح تیار کیا ننہ سا کرتا پہنایا آہ بالوں کو گھنگر آلے بالوں کو سمار دیا ایک چھوٹا سا رومال کمر میں بان دیا کئی بار موں کو چوم کے کہا ماں نے اسغر علی کی بہو ہوں بیٹا فاطمہ زہرہ کی دہلی اس چوم ہی ہے بیٹا سیزادی نہیں ہوں سیزادیوں کی نوکرانی ہوں بیٹا شہزادی زینب و شہزادی کلزوم کی کنیز ہوں بیٹا ایسا نہیں تیری ماں بھی خبر ہے جانتی ہوں ہونے والا کیا مجھے پتا ہے تھوڑی دیر کے بعد تو اپنی دادی زہرہ کی گود میں ہوگا حضار دارو جب تیری دادی کہتی ہے شہزادی کو تیری دادی تجھے جامع کوسر دے تو کہنا دادی میرا بابا پیاسا قربان اس صبر پہ قربان اس صبر پہ قربان اس صبر پہ قربان ادادارو ماتمدارو حسین نے آگوش میں لیا قبا کا دامن ڈالا قبا کا دامن بلا تشبیح میدان میں ہے فوجِ اشقیاء میرا برچہ پیاسا ہے ایک جملہ سناؤں ازغر کی شہادت کا وہ واقعہ ہے کہ پورے کربلا کے میدان میں یہ ایک منزل ہے جہاں حسین نے آپ کو یاد کیا ہے آپ کو سناؤں جملہ ایک مرتبہ جب اسغر کو لے کر آئے ہیں تو کہتے ہیں اے میرے شیعو اے میرے شیعو اے میرے شیعو آپ بھی جواب دیں نا حسین اے میرے شیعو اے غربت سے بغار آپ اے میرے شیعو کاش تم کربلا میں ہوتے بس اتنا دیکھتے میں نے کتنے مظلومانہ اندار سے اسغر کے لئے پانی مانگا جدہ کاللہ عجرکم اللہ شہدادی راتی ہو بی بی آپ سے راضی بی بی آپ سے راضی ہو بہن و بیٹیوں کی گودیاں بھری رہے ہیں بے اولادوں کو اولادیں مل جائیں آج محرم کی چھے ہے مسائب میں کمی نہیں ہونی چاہیے مسائب میں کمی نہیں ہونی چاہیے ان کی تائید کے ساتھ حضاداروں ماتمداروں ایک مرتبہ اے میرا بچہ پیاسا ہے کچھ وہاں سے تنزیہ جملے کہے گئے تنزیہ جملے کہے غسین نے اسغر کو ریت پہ لٹا دیا کچھ پیچھے ہٹ کے کھڑے ہو گئے حضاداروں پھر فوراں آگے بڑے اسغر کو اٹھا لیا جانتے ہیں راز کیا ہے اسغر حسین کا راز ہے نا اسغر حسین کا راز ہے کسی نے پوچھا سید سجاد سے کہ سب کی قبروں کا پتہ ہے اسغر کی قبر کہاں سید سجاد نے کہا میرے بابا حسین نے مجھے کہا ہے اسغر کی قبر تلاش نہ کرو اسغر میرے سینے پر اسغر میرا راز ہے اسغر میرا راز ہے حضاداروں ماتمداروں پڑھوں رہا ریت پر لٹایا بے قرار ہو کر اٹھایا پتہ ہے کیوں اٹھایا اس لئے اٹھایا جلدی حسین نے کہ یہ فخر اسماعیل ہے اگر ایڑیاں رگڑ دے گا تو چشمہ پانی کا ظاہر ہو اے فخر اسماعیل ہے سینے سے لگایا فوجِ اشقیہ کی طرف موکر بیٹا حجتِ خدا کا بیٹا ہے حجت کو تمام کر شہداد ہے حسین کے حکم پر علی اسغر نے اپنی زبان فوجِ اشقیہ کی طرف دیکھ زبان کو ہونٹوں پر پھیرنا تھا علامہ کب بن صاحب دو سو سال پہلے آل انڈیا ریڈیو پر شامِ غریبہ پڑھتے تھے آل انڈیا رو چھپی ہوئی ہے ان کی یہ مجلس جو شامِ غریبہ پڑھتے تھے شامِ غریبہ پڑھتے انہیں ایک ایسا جملہ کر دیا کہ جو لوگ سن رہے تھے لاکھوں لوگ سن رہے وہ سنتے سنتے بہوش ہو گئے ریڈیو پر پڑھا وہ جملہ سنی ہے کیسے نورانی رو ہوتی وہ علامہ کب بن صاحب ریڈیو پر پڑھتے لکھنو انڈیا میں پڑھتے پڑھتے انہوں نے کہا اسغر نے چاہا حسین کے حکم پر عمل کریں اور زبان کو ہونٹوں پر کئی بار چاہا اسغر کی زبان ہونٹوں پر نہیں آئے اسغر کی زبان ہونٹوں پر نہیں کبت صاحب خدا رحمت ناظر کر انہوں نے کہا حسین سمجھ گئے راج کیا کہتے حسین دیکھا اسغر کی زبان پیاس کی شدہ سے تالو سے چپا گئی حسین نے اپنا انگوٹھا اسغر کے دہن میں رکھ کر انگوٹھے سے زبان کو جالو جداک اللہ جداک اللہ پڑھنے دیجئے گا پڑھنے دیجئے گا دو جملے ٹائم پہ چھوڑوں دو جملے پڑھنے جداک اللہ یہ مہت بی بی رباب آپ سے راضی ہو شہدادی آپ سے راضی ہو شہدادی آپ سے راضی ہو بس عزادہ داروں ایک مرتبہ جو شہدادے نے خوش زبان کو ہونٹوں پر پھیرا ادھر فوجِ اشقیہ ماتم کرنے لگی ماتم کو حرام بپا ہو گیا خوف میں مبتلا ہوا عمر بن سعید کہیں لشکر میں بغاوت نہ ہو جائے آواز دی خرملہ حسین کے کلام کو قطع کر سن سکیں گے عزادہ داروں خرملہ نے تیر کو کمان سے جوڑا جوڑ کر گھٹنا لگایا اس نے چاہا تیر کو بے گئے کہ یکا یک اس کے ہاتھ سے تیر ایک طرف گرا کمان ایک طرف گرا سن سکیں گے عمر بن سعید پیچھے آیا اس کی پشت پہ دونوں ہاتھ مار کر کہا بڑا تیر انداز بنتا تھا کہ میں تو گھوڑوں کو گرا دیتا ہوں چھوٹے سے بچے سے ڈر کر تیر تیرے ہاتھ سے گر گیا عمر بن سعید کو کہنے گا نہیں کیا ہوا کہ جیسے میں نے چاہا تیر مار ہوں میری نظر حسین کے خیمے کی طرف گئی دیکھتا ہوں چار سال کی بچی ہے سر پہ قرآن رکھ کے کہہ رہے ہیں میرا بھائیہ پیاسا میرا زہر پیاسا ہے میرا معصوم بھائی پیاسا ہے عداداروں بس آپ نے گریا کیا وقت نہیں رہا میرے پاس بی بی زہرہ آپ راضی ہو جائے شہزادی آپ راضی ہو جائے ان سب سے آپ راضی ہوں بی 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 آپ راضی ہو جائے گا شہزادی وقت نہ ہونے کی بنا پر زیادہ نہ پڑھ سکا حق ادا نہیں ہوا علیہ زہر کے پاس صاحب ہے بی بی حق ادا نہیں کر سکا مجھ نوکر کو معاف کر دیجئے گا حق ادا نہیں کر سکا شہزادی شہزادی حق ادا نہیں ہوا عداداروں ماتمداروں حسین کے ہاتھوں پر حسین کے ہاتھوں پر قرآن علیہ زہر جیسا قرآن ادھر حرملہ نے تیر مارا ادھر حرملہ نے تیر مارا مقتل میں لکھا ہے تیر چلا یہ لکھا ہے مقتل نے لکھا تیر چلا مقتل نے یہ نہیں لکھا کہ تیر لگا سن سکیں گے مقتل نے لکھا کہ تیر چلا مقتل نے یہ نہیں لکھا کہ تیر لگا مقتل نے لکھا تیر چلا بچہ حسین کے ہاتھ پہ پلٹ گیا ماتم کرے ایسے ماتم کر جدا کرنا کوئی شرمیں ماتم کرنے کوئی شرمیں بیٹا ماتم کرنے کوئی ہمیں شرمیں ماتم کرنے بی بی رباب شہزادی آپ راضی ہو جائیے بی بی آپ راضی ہو جائیے بیٹا ایسے ہاتھ مار ایسے ہاتھ مار لو میرا بیٹا ایسے ہاتھ مار لو میرا بیٹا بی بی آپ راضی ہو جائیے ایسے ہاتھ مار ایسے ماتم کرنے پیچھے والے ہاتھ کھول دو بیٹا ہاتھ کھول دو میرا بیٹا بیٹا ہاتھ کھول دو ایسے ہاتھ کھول دو ایسے ماتم کرلو شہزادی مایوس نہ جائے دیکھیں میرے بچے کو کس طرح رونے والے رو رہے ہیں کس طرح رونے والے رو رہے ہیں مجھے یقین ہے یقین ہے اسغر کی بہن شام کے عقید خانے میں آگئی ہوگی دیکھو بی بی سکینہ آپ کے بھئیہ کا ماتم ہو رہا ہے بھئیہ کا ماتم ہو رہا ہے آزادہ رو آؤ ماتم دارو ایک مرتبہ زمین و آسمان لرزنے رکھے زمین و حسین کے ہاتھ میں خون آگیا اسغر کا خون ایک ہاتھ میں علی اسغر ایک ہاتھ میں خون اسغر کو دیکھا خون کو دیکھا چاہا خون کو زمین پر ڈالیں زمین سے آواز ہے نہیں فرزند رسول میں پرداش نہیں کر سکوں گی میں پھٹ جاؤں گی صبح قیامت تک دانا نہیں ہو گئے گا پھر چاہا آسمان کی طرف ڈالوں آسمان بولا فرزند رسول آسمان ٹھہر نہ پائے گا ٹھہر نہ پائے جب دیکھا زمین آسمان تو میرانیز کا شیر سنی ہے اسغر کو دیکھ کر کہا اسغر انکار انکار آسمان کو ہے ادھر دیکھئے گا انکار آسمان کو ہے اسغر سے کہہ رہے ہیں انکار آسمان کو ہے رازی زمین نہیں اسغر تیرے لہو کا ٹھکانہ کہیں نہیں یہ کہہ کر چہرے پر خون کو ملا اور ایک مرتبہ سیاد ہی آگئی بی بیوں نے پیال روچے کافو جے عشقیاء خیامت کے دن انتظار کرنا حسین اس طرح آئے گا اسغر کا خون چہرے پر اللہ ماتمِ حسین س Leaders ماتمливо ماتم部分 ماتم messages ماتم ماتم اکر برمانے کے جاہے 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 او نے پرچی دوری سینے جل اے گھلے دردین بچا بے گا میرا اکر برمانے کے جاہے اکر برمانے کے جاہے اکر برمانے کے جاہے او نے پرچی دوری سینے نن پر گھلے دردین بچا بے گا میرا جے مادائے اکر برمانے کے جاہے 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 موسیقی 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 دنیا نو یاد بلانی تے ہونِ حاجمِ اے دردہ تے ہونِ ملنوں دکلا دے گا میرا چیمہ جائے ان سے پھر جائے بلان تے او دردہ تے دردہ تے ہونِ زدہ عواج دے ہون ceremony حال مردی صلاح سوڑکے کی تھی جگتی تیاری اس گھر ایک جنگ ناسی بیدار نمی بھلیا گیا ہے پر میرا اس گھر کام سن جنگ جو ہے اے جنگ لو جس کے آبیاں مجیب سInt عائد کام سن جنگ کی تیاری اس گھر وقت ہی بلدی کے آبیاں مجیب سنت ایس کے آبیاں مجیب سمینگ اللہ حملے مجیب سผ drivers سن کرنیاں مجیب سمینہ کا چلاز بہتہ ہے اے غلال دیند بچاوے گا میرا سے مانا ہے اس گھر حجرک برمانی کے دامے گا میرا سے مانا ہے اس گھر حجرک برمانی کے دامے میرا سے مانا ہے اس گھر حجرک برمانی کے دامے گا میرا یم سے گھر ہے ماشوم مگر جنہیں ایسی جنگوانی ہیں جنہیں یاد زمین دہا کر دی دنیا نو یاد دلانی ہیں اے اون حاجمی اے دردان دے اور ملنوں دکلا دے گا میرا سے مانا ہے اس گھر حجرک برمانی کے دامے گا میرا سے مانا ہے اس گھر حجرک برمانی کے دامے گا کر رہ سے مانا ہے اس گھر حجرک برمانی کے دامے گا حجرک برمانی کے دامے گا ہر میرز جدا's برمانی کے دامے گا جگجین تیاریاں سے گھر یہ لکھتا سی بیدان جبی کھل آ گیا ہے پھر این پر میرا ایک سیور کا بسن جنگ جو ہے اے جنگ لو جس کے آبے کا میرا جی مانا ہے اس گر اے جنگ لو جس کے آبے کا میرا مانا ہے اس گر خاطرہ کے مرمانی کے آبے کا اے جنگ لو جس کے آبے کا خاطرہ کے مرمانی کے آبے کا انہیں بلے چی توڑی سینے مر اے گازنہ لیکن بچاوے کا میرا جی مانا ہے اس گر اے جنگ لو جس کے آبے کا خاطرہ کے مرمانی کے آبے کا میرا جی مانا ہے اس گر اے جنگ لو جس کے آبے کا میرا جی مانا ہے اس گر خاطرہ کے مرمانی کے آبے کا باپتر دور کے منگ دیرے روڑوں کے ادھواوا اور ملد دیر بکا چھنے پہ جیر دیا اور سامان شالہ جا جا کے دور پہ آئے انہیں احمقی میں جارے گا باپتر دیرے باپتر دیرے باپتر دیرے باپتر دیرے